یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک حدیث ہے کہ اونٹ میں دس حصے ہیں اور گائے میں سات حصے ہیں تو یہ ایک لمبی بہت سے تفصیل ہے لیکن جو گائے کے سات حصے والی ہے یہ حدیث اس حدیث سے زیادہ قوی ہے اور ویسے بھی بہت سے صحابہ نے اس کا انکار کیا تو اس لیے یہ اس قسم کی یہ میرے ایک رسالہ ہے قربانی کے احکام اگر آپ کو کہیں سے مل جائے تو وہ لے لیجئے گا اس میں میں نے باقیادہ یہ دونوں حدیثیں ڈال کر اس کے جواب بھی درج کی ہیں تو بہرحال یہ حدیث اگر ایسی ہوتی ہے کہ اونٹ میں دس حصے ہیں اور یہ قابل عمل بھی ہوتی صحابہ اکرام بھی اس پر عامل ہوتی ہے تو یہ سلسلہ آگے چلتا رہتا اور آج لاکھوں مسلمان اگر گائے یا اونٹ کر رہے ہیں تو سات سات حصے نہ کر رہے ہوتے بلکہ حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں ہمیشہ عاد رکھیں کہ کوئی چیز اگر حدیث میں آئے اور صحابہ اکرام علی مردوان کا عمل اس حدیث کے موافق نہ ہو تو اس کا مطابق ہے کہ وہ کسی نے بیان تو کی ہے چیز لیکن قابل عمل نہیں ہے یا وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور دوسرے منسوخ اس کے جو سات والا ہے سات حصے والا اس نے اس حکم کو منسوخ کیا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی اجازت دی بعد میں وہ چیز ختم ہو گئی تو ورنہ یہ ہوئی نہیں سکتا کہ صحابہ اکرام علی مردوان ایک صحیح حدیث ہو اس میں مضمون موجود ہو اور اس کے خلاف عمل کرتے نظر آئیں یا پوری امت عمل اس کے خلاف کرتے خصوصا علماء فقہاء مفتیان کرام مشتہدین ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا